بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری ترکی اور شام میں زلزلے سے جام بحق ہونے والوں کی تعداد 7800 سے تجاوز کر گئی ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ متاثرین کی تعداد 23 ملین یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے حکام کے مطابق ترکی میں جام بحق ہونے والوں کی تعداد 5894 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ شام میں 1932 سے زیادہ افراد جام بھاک ہو چکے ہیں ترکی اور شام کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان میں زلزلے کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں جس پر محکمہ موسمیات اور عالمی ادارہ نے بھی اس بیان کو مسترد کر دیا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے اپنے بیان میں پاکستان میں زلزلے سے متعلق پیشگوئیوں کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ترکیہ پاکستان کی فائلٹ لائن میں کوئی مماسلت نہیں ہے ترکی اور شام میں پیر کے روز آنے والے زلزلے میں اب تک 8000 سے زیادہ افراد جام بحق ہو چکے ہیں اور حکام کی جانب سے سینکنوں مزید حالاتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے امریکی جیولوجیکن سروے کے مطابق یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کی گہرائی 7.9 کلومیٹر تھی زلزلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا اور بات جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ زمین دو منٹ تک ہلتی رہی اس طور پر نیادر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق فرنک ہرگو بٹس کی جانب سے کی گئی ایک ٹوئٹس بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے تین فروری کو کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدت کا ایک زلزلہ اس خطے یعنی جنوبی اور وسطی ترکی اردن شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا چنانچہ اس ٹوئٹ کے صرف تین دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے کے اس خطے میں آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیشینگوئی کی جا سکتی ہے فرنک فرنک ہرگو بٹس کا دعویہ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا مال و وقوع زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے تاہم سینسی برادری اس حوالے سے اتفاق نہیں کرتی زلزلوں کی پیشینگوئی کرنے کا کوئی طریقہ فیل وقت سینس کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکی جیولوجیکل سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صفحے اول کے اداروں میں سے ایک ہے اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے اور نہ دیگر سینس دانوں میں کبھی کسی بڑے زلزلے کی پیشینگوئی کی ہے ادارے کے مطابق ہم ابھی بھی نہیں جانتے کہ پیشگوئی کیسے کی جائے بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ فلا علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے جیولوجیکل سروے کی مطابق زلزلے کی پیشگوئی میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی وقت اور تاریخ مقام اور شدت اور کوئی پیشگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فرہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشگوئی تصور کیا جائے گا فرنک ہوگر بیٹس جس ادارے سولر سسٹم جیومیٹی سروے کے ساتھ وابستہ ہے وہ باقیدگی سے سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آسکتی ہے واضح رہے کہ ترکی میں آنے والے اس زلزلے سے قبل اس ادارے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے مغربی چین تاکستان افغانستان انڈیا اور مشرقی چین کے درمیانی علاقے میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا کہا تھا مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی تھی چنانچہ اسے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیشگوئی نہیں کہا جا سکتا اور سانسدان زلزلے کے امکان اور پیشگوئی میں فرق کرنے کے قائل ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق حالیہ تحقیقی متعلیوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند کی وجہ سے زمین کے سطح اور سمندر کی لہروں کے بلند ہونے اور کچھ طرح کے زلزلیوں کے درمیان ایک تعلق موجود ہے مگر اس کے نتیجے میں جو امکان بڑھتا ہے وہ تب بھی بے حد کم ہی رہتا ہے اس طرح امریکہ کے برکلے یونیورسٹی کے مطابق اجرام فلکی کے محلے وقوع کی وجہ سے زلزلوں کی شرح اور ٹیکنو پیٹونک پلیٹس کی حرکت پر کوئی اثر نہیں پرتا زلزلوں کی پیشگوئی کرنے والے مختلف طریقوں پر کام جاری ہے جس میں زلزلے سے پہلے جانوروں کے رویہ کا جائزہ لینا اور اس کی بنیاد پر زللے کی پیشگوئی کرنا شامل ہے کچھ مطالعوں میں ان کے درمیان تعلق تو پایا گیا ہے مگر اب بھی اس حوالے سے سانسی برادری کسی حتمی اور ٹھوز نتیجے پر نہیں پہنچی چنانچہ جانوروں کا پہلے ہی محفوظ ٹھکانے کی جانب چلے جانا اب بھی کسی سانسی حقیقت سے زیادہ ایک سنی سنائی بات ہے زلزلے سے زلزلے سے نقصان روکنے کا واحد طریقہ محفوظ امارت بنانا ہے یہ نہیں کہ حکام رضانہ لوگوں کو مہینوں اور برسوں تک گھروں سے رات باہر گزارنے کا کہتے رہے واضح رہے کہ سن دو ہزار نو میں اٹلی کے شہر لا اکویلہ میں آنے والے ایک خوفناک زلزلے میں تین سو سے زائد افراد جانب حق ہو گئے تھے جس کے بعد چھے سنس دہنوں اور ایک سرکاری اہددار تر مقدمہ چلایا گیا کہ انہوں میں زلزلے کا خطرہ ہونے کے باوجود اسے گھٹا کر پیش کیا تھا جس کی وجہ سے کئی لوگ جانب حق ہوئے تھے یہ ٹرائل سات برس تک جاری رہا جس کے بعد ان تمام افراد کو رہا کر دیا گیا مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زلزلوں کی پیشین گوئی کرنا کتنا مشکل کام ہے یا تو ایسی پیشین گوئیوں افراد تفریح پھیلا سکتی ہیں یا پھر اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو لوگوں میں تحفظ کا ایک بے بنیاد احساس پیدا ہو سکتا ہے اگر واقعی کوئی پیش گوئی درست ثابت ہو بھی جائے تب بھی انخلاقے منصوب ہو اور زلزلے سے محفظ امارتی کی ضرورت بہرحال رہے گی امریکی جیولوجیکل سروے کے سنسدان سزن ہوں کہتی ہے کہ بہر آپ زلزلے کے خلاف مضاہمت اور تحفظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خطر اور زلزلے سے ہونے والی حرکت کا اندازہ لگا کر اس حساب سے امارتیں تعمیر کرنے چاہیے ڈائریکٹر محکمہ نسمیات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا بر زیر گردش زلزلے سے متعلق پیش گوئی ہیں کہ کوئی سینسی بنیاد نہیں ہے پاکستان کا اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ مینٹنگ سسٹم ہے جو ترکیہ شام کی صورتحال آفٹر شاک منیٹر کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی دو تیہائی آبادی فالٹ لینڈ پر ہے دو ہزار پانچ اور دو ہزار تیرہ میں انہیں فالٹ لینڈ پر زلزلے آئے تھے جس کے بعد شدید جانی اور مالی نقصان برداست کرنا پہنا تھا پاکستان میں کشمیر شمالی علاقہ جات بلوچستان بھی سبی سبی سمیت نارف اسٹ زون فالٹ لینڈ پر ہیں دوسری جانب ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امواد کی تعداب آٹھ ہزار سے زائد ہو چکی ہے عالمی میڈیا کے مطابق ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے باعث امواد کی مجموعی تعداب سات ہزار آٹھ سو ہو چکی ہے ملبے میں پھسے زندہ افراد کو بچانے کے لیے رستی و ورکس کی کوشن تحال جاری ہے تاہم زلزلے کے بعد سے اب تک ایک سو بیس آفٹر شاک آ چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ شدید خوف زدہ ہیں ذات کے سخت شدید سردی اور بعض علاقوں میں برفباری کے باعث متاثرین کو پٹھن حالات کا سامنا ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات